اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹسو ایک ایسا میچ ہونے جا رہا ہے جس میں بابا رازم جو سپٹڈر ایرن فینچو جیسے تمام بڑے نام ایک ٹیم میں ہوگے اور جو ان کی مخارف ٹیم ہوگی وہ ہوگی بھارت کی میچ کس تاریخ ہوگا اور کون سے گراؤنڈ میں یہ میچ ہوگا بڑی اپ ڈیٹ ہے بھارتی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے لیکن اس کے پیچھے جو خواہش ہے وہ بہت بڑی خواہش ہے خواہش ہے بھارت کی سرکار کی وہ چ محوستہ کا یہ کچھ میچ جو ہونے جا رہا ہے جب وہ اس کو کروانا چاہتے ہیں بی سی سی آئے کے پیچھے اب بھارت کی جو سرکار ہے بھارت کی حکومت جو پڑ چکی ہے کہ آپ نے یہ میچ کروانا ہے ہر صورت میں بائیس اگست کو یہ میچ وہ کروانا چاہتے ہیں ایک بھارت کی ٹیم ہوگی اور دوسری طرف کو دنیا کے جتنے بھی بہترین کھلاڑی ہوگی ان کی ایک پلینگ الیون بنائے جائے گی اور وہ مقابلہ کرے گی بھارت کی ٹیم کا وہ چاہتے ہیں کہ یہ مقابل بائیس اگست کو نریندر موڈی کا جو سٹیڈیم ہے احمد آباد اس میں یہ میچ کروانا جائے یہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ میچ ہو اور بی سی زی آئے جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ بھارت کی جو سرکار اس نے کہا ہے کہ یہ میچ ہر حال میں ہر صورت میں جو ہے وہ ہونا چاہیے اور دنیا کرکٹ کے جو دوسرے یعنی کہ بڑے سپر سٹارز ہیں ان کی ایک ٹیم ہوگی اور ایک بھارت کی ٹیم ہوگی تو اس کا ایک تگڑہ مقابلہ کروائے جائے احمد آباد کے اندر بائیس اگست کو تو پاکستان کی اگر پلیروں کی بات کریں تو ان کی مصروفیات بھی اس وقت ہوگی بیس اور جس طرح بائیس اگست کو پاکستان جو ہے نیدر لینڈ کے ساتھ اوڈیائی سریز بھی کھیلنی ہے تین اوڈیائی سریز بھی پاکستان کی سریز ہے تو پاکستان اس وقت سریز بھی چل رہی ہوگی بارال پاکستان کی کھلاڑی کیا اس کا حصہ بنیں گے یعنی اگر میچ ہوتا ہے تو بہت زبردست ہوگا لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس میچ کے لیے پھر کون کون سے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے پاکستانی پلیر جو ہے ورلڈ 11 کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو بیٹی چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائی پلیز کردیں